چمن چمن بہار ہے کلی کلی لکھار ہے ردگوں میں بھی خمار ہے ہوا بھی مشک بار ہے کہ کمال ایسا کہ جس پر سوال ہے ہی نہیں میرے رسول کی کوئی مثال ہے ہی نہیں نگاہ رکھے ہو کے سیرے سے نبی دیکھو عیسائی نے میں کہی کوئی بات ہے ہی نہیں جو تبتی ریت پہ پتھر کا بوجھ سہ جائے جہانِ عشق میں ایسا بلال ہے ہی نہیں بہت بہت شکریہ اینایت کرم نوادیش اور پتہ نے کیا کیا کہ آپ نے میری آدمی بچا لی آئیے میرے دوستوں میں آپ کے درمیان ایک خطیب دیشان دی صلاحیت ہر دل عزیز کروڑوں کے مجمع میں سنجدگی بخشنے والا عدیب ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا عمیر شہنشاہ فکر تکبر آبرو سنیت خیفل کے خطابت کے نئے ارتابہ جامعہ ماکنہ کو منغلاق حضرت اللہ مولانا زیاؤد دیل ساملدگی قاسمی تامت ورکاتہ ملالیہ سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائد اور اپنی ایمانی عرفانی حقانی تقریب سے خابدہ قوم کو بیدار کریں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وناخاتم النبین محمد رسول اللہ العالمین وعلا آله وعزواجه وعصحابه وعطبائهم الى يوم الدین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیغ اللہ ورسوله اطیغ اللہ ورسوله ولا تنازو فترشب وتزحب لي حقور واسبرو ان اللہ مع السابرین وقال فی موزین آخر لقد کان لکن فی رسول اللہ وصوتنا حسن وقال وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین حضرات صدر محترم کرم معزز علماء کرام اور ہمارے نخایت ہی معزز مہمان جناب بورانا قاری بحنود علم صاحب بلیاوی ان کا بڑا شکر بزار ہوں انہوں نے ہماری دعوت کو از راہِ ان آیت فرصت نہ ہونے کے باوجود قبول فرمایا صرف تعلق اور محبت کی وجہ سے انہوں نے ان کو فرصت رہتی نہیں ہے اور کوئی پیشاور شائر بھی نہیں بھی نہیں آج بڑے فضائل میرے بیان میں ہو رہے ہیں ہمارے آناؤنصر ساتھ لفاظی کے باگشاں ہیں حضرت بچپن میں پڑھا 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 اور اور ادھر چھائے ہوئے بھی ہیں محبت بہترین بول تھے ہم لوگ تو جب دیکھ لے تھے تو اندر ہی سے بنیان پھڑنے کا کھکرا ہو جاتا ہے کہ آپ تو پھولائیں گے اب پھولا دیتے ہیں شکریہ ہمارے مجاہد حسنین صاحب بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت اس علاقے سے بھی ہم لوگ ہیں میں بہت مختصر تھوڑی دیر بات کریں گا ہم نے مقرر کی حیثیت سے خطیبِ اجلاس کی حیثیت سے حرد مولانا وصیم احمد صاحب شیروانی ایک بھرتے ہوئے مقرر ایک باصلاحیت استاد اور ایک دبردست مقبول سماجی رہنما بہت محبت مجھ سے کرتے ہیں میری باتوں کو حکم مان لیتے ہیں میں نے کہا مولانا آپ کو آن آئی آج یہ پہلی دبعہ یہاں پر یہ تشریف لائے ہیں آپ اللہ خطاب خود سنے اللہ نے عجیب سلاست دی ہے روانی دی ہے جو بات کہتے ہیں مدلل کرتے ہیں اس وقت آل انڈیا پیوانے کے مقبول ترین مقرر اب میں تو خر کا ہوں آپ کا اپنا خرد ہوں اور آپ کے ساتھ مستو رہنا ہے آپ کی تحریکوں میں رہنا ہے آپ کے جلسوں میں مجھے رہنا ہے جس میں میدان میں آپ آگے بڑھ رہے ہیں قومی ایک جہتی کے ساتھ اسلامی وحدت کے ساتھ اسلامی وخوت کے ساتھ اس کا مجھے اعتراب کرنا بھی ہے اور آپ کو احساس دلانا بھی ہے کہ آج اسی ربی عظم کا یعنی ویلادت ہے جس نے دنیا کو بکری ہوئی دنیا کو متحد کیا اور جس نے قبیلوں میں جماعتوں میں بٹے ہوئے لوگوں کو سیسا پلائی دیوار منا دیا تھے یہ شیشہ نہیں کلاس والا وہ مچھلی والے جو رانہ ہوتا نا رانہ وہ سیسا پہلے زمانے کی جو کلے ہوتے تھے ان کلوں میں دیواروں میں بڑے بڑے پتھر وہ رکھ دیے جاتے تھے اور اس کے بعد یہ رانہ پلہیا جاتا تھا گرم گرم رانہ اس میں ڈال جاتا تھا ایسا جوائنڈ ہوتا تھا نہ کوئی دوگ کا گولہ سر کرتا تھا اور نہ کوئی اس کو رمہ وغرزک کھو دی سکتا تھا مسلمانوں کی مثال کو اللہ تعالی نے بنیان مرسوس فرمایا وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْاً کَانَّهُمْ بُنِيَانُ مَرْسُوسْ وَحِبُ اللَّهُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور لڑتے ہیں کیسے؟ قَانَّهُمْ بُنِيَانُ مَرْسُوسْ قَوْيَا قُوْلِهِ دِوَارَ یہ مرسوس بنانے والی ذات آج ہی آئی تھی دنیا کو ایک جُٹ کرنے والی ذات آج ہی آئی تھی آج کی سب میں ایک نیا سویرہ ہوا تھا ایک نئی تاریخ نے جنم لیا تھا ایسے تاریخ جو دنیا کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہر طرف فساد ہر طرف ظلم بربریت اور اولا کے کلام کی برکت دیکھئے کہ ایک جملے میں ایک لمبے سے جملے میں پوری تاریخ اللہ کو کتاب نگڑالی سبات کی جو اللہ تعالی نے اس دور کی دنیا کا منظر بیان کر دیا ہے یہ آیت کریمہ پوری تاریخ کو بیان کر رہی ہے یہ رسول کائناہ امام الانبیاء محمد عربی رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں دنیا کے اندر تشریف لے آئے تھے اس دور کیا منظر تھا اللہ نے فرمایا زہر الفساد فساد بگاڑ یہ سب کی سب انار کی چھا گئی تھی چھا گئی تھی زہرہ چھا گئی تھی فیل بر خشکی میں جہاں جائے انسان تھا جہاں جہاں آن نسل آدم بشتی تھی یہ روم ہو ایران ہو اندرستان ہو بنیاء کا پرانے سے پرانا علاقہ ہو عرب ہو کہیں بھی ایسا نہیں کہا جہاں بر فساد نہ پایا ہو یہ لیکہ اللہ نے کہا فیل بر خشکی جہاں جہاں اور جہاں جہاں انسان پایا گیا وہاں فساد بگاڑا انار کی بڑا خلا کی گھٹن سب کچھتے ہیں اور اتنا ہی نہیں فساد کا حال یہ ہے فیل بر اور سمندنی راستے بھی ڈاکہ زلی قصہ کی لون پاڑ ہر طرف یہ رہنے کا فساد اخلاق کا فساد ایمار کا فساد گردار کا فساد معاملات کا فساد یعنی فساد ہر طریقے سے محیط تھا اور اتنا محیط تھا کہ اُس دور کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزْقُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اے عرب کے لوگوں اور باقی تمام دنیا والوں کو اپنے اوپر اللہ کی نعمت اِذْقُنْتُمْ آدھان جبکہ تم دشمن تھی لڑ رہے تھے مر رہے تھے کئی آنے جانے کی باتوں پر جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے پر جھگڑا کبیرے کبیرے کابو تنجدہ تھا کسی کا حبت تھا کسی کا سبا تھا ایسے دور میں تھے لڑ رہے تھے فَعَلَّمَ بَعْيَ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کے درمیان اللہ نے جوڑ پیدا کر دیا محبت پیدا کر دی علفت پیدا کر دی فَأَصْبَحَتُمْ بِنِمِتَحِیِ خُوَانَا اور تم اللہ کے فضل سے اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہوگو نعمت رسول کائنات فقر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نعمت کبرا کھا سب سے بڑی نعمت ہم لاکر رسول کی بے شک یہ نعمت ہمیں دی وَقُنْتُمْ أَلَا شَفَاهُ بَرَدٍ مِّنَنْنَارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْحَا اور اے لوگو تم جہنن کے دہانے پر کھڑے تھے اب گیرے اب گئے اب گئے دنیا بڑبادی کے دہانے پر کھڑی تھی آتیس فساد تھا جہنم سے بچانے والی کوئی تاکت نہیں تھی اتنا بگاہ اتنا خلفسار اتنی بلائی یہ تمام چیزیں آپ علماء سے سنتے آ رہے ہیں تخریر سنتے آ رہے ہیں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِ مِّنْكَ اگر منظر رسول سے جوڑ پیدا کر آیا اور جہنم کے بارے پرمایا فَأَنْقَذَكُمْ مِّنْحَا کونسی زادت تھی یہ وہی زادت تھی جو شفیو المجنبین رحمت للعالمین امام المتقین سید المرسلین سید القونین بن کر کے آج کی رات میں آئی تھی جس کے ذکر سے ہم اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں اور یہ اللہ کا بھی فرمان ہے وَرَفَانَ آلَقَ ذِكْرَ اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا محمد آباد میں کیا خیر آباد میں کیا امریکہ میں کیا روس میں کیا یونان میں کیا توران میں کیا افغانستان میں کیا چین میں کیا وَرَفَانَ آلَقَ ذِكْرَ اور یہی نہیں بلکہ آسمانوں میں بھی آپ کا ذکر ہو رہا رہا اور قیامت تک ہوتا رہے گا جب ازان دی جائے گی وَرَفَانَ آلَقَ ذِكْرَ محمد آباد میں آزان ہوتی ہے اور چوبیس گھنٹا آزان ہو رہی ہے ایسا نظام جبرافیائی ایسا نظام سنت کے طلوع ہونے کا رات کے آنے کا کہ اگر مو میں ضرور صورت طلوع ہونے فریجر کا وقت ہو رہا ہے تو ٹھیک دو مِنٹ کے بعد یہاں فجر صلوع ہو جائے گی پھر چوبیس گھنٹ کے بعد اوہ محمد آباد میں آزان ہوتی ہے جب یہ ایسا تو اللہ علیہ اللہ کہتا ہے وہاں جا کر آگے بڑھوالا کہتا ہے اللہ حبت جب وہ خدم کرتا ہے تو وہ بھرن کہتا ہے پوری دنیا میں گردش کر رہی ہے وَرَفَانَ آلَقَ ذِكْرَ اس کے محبت میں یہ جلسہ ہو رہا ہے اور اس کے دین کو باقی رکھنے لیے اس کی صلیت میں جو مداخلت کی جا رہی ہے جو رسول امامات اور خرافات سریعت میں پھوشی جا رہی ہے اس کو دور کرنے اور حقانیت کے دفاع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہم جسن منا رہے ہیں اور آپ کو تذکرہ کرنے کے لیے اور سیرت النبی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اس سے سبق لیں ہم اس سے سبق لیں دیکھئے جب آپ گوھر سے سمجھئے گا سیرت کے جو جلسے ہوتے ہیں سیرت کے جلسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دو حصہ ہم سیرت النبی کے نام پر جلسہ کرتے ہیں اور سیرت محمد ابن عبداللہ کا بیان ہوتا ہے سمجھ گئے نہیں سمجھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لئے نمونہ بنائی گئی آپ کا عمل ہمارے لئے دین بنایا گیا آپ کا عمل ہماری شریعت بنائی گئی آپ کی سنت منہ ہمارے ایمان کا دار و مدار رکھا گیا وہ محمد رسول اللہ کی سیرت ہے محمد ابن عبداللہ کی سیرت آپ کے اخلاق آپ کی انسانیت آپ کی سچائی آپ کی دیانت یہ ہے اور ہم موجزوں کو بیان کرتے ہیں دائی ہائی ہانے کے چلیں اور یہ ہوا 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 اور جب سیرت کی بات آتی ہے جس میں عمل کرنا ہے وہ ہم کول کر جارے جارے کوئی موقع کر نماز کے بارے میں رسول کی سیرت نماز پڑھو رسول کی سیرت اخلاق سیکھو سچائی اللہ کے سامنے جھپنا عبدیت جو رسول اللہ کی حضرت سے ہمارے یاد ہیں مولانے ہمیں دیا ہے اور جسے فرمایا اللہ تعالی نے لقد کان لکن پھر رسول اللہ اسے دن حسنہ وہ ہم بھول جاتے ہیں اور موجزوں میں ایسا مگن ہوتے ہیں جیسا مالو مہتا ہے کہ کل یہی ہے جبکہ وہ عابط فضائل ہیں اور بھی دوری جاننا لیکن سیرت اس کو اختباع کے لیے ہمیں بناے گیا نمونہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دار اب آئیے میں آپ کو دو تین واقعہ سناؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں توسری سلائے آپ کی رسالت سے پہلے دنیا کا حال تھا میں نے بنا دیا کلام پاک نے کیا بیان کیا اور ان میں بھی سب سے خراب اور سب سے برا حال عرب کرتا تھا اور آپ کی نبوتوں رسالت کے لیے اور آپ کو پوری دنیا کا جو رسول بنا کے بھیجا گیا اللہ تعالی نے دنیا کے بیچوں بیچ بیت اللہ صلی اللہ جو پوری دنیا کے اس کائنات کا مرکز ہے وہاں کا انتخاب کیا تھا کہ پورا کوئی اتراز نہ ہو کی پی آگے بڑھ گئے اور سب سے خراب قوم کو دیا جو سڑی ہوئی پت بودھار دنیا کے لوگ ایران والے شام والے یونان والے ہندوستان والے جن کی بڑی تحصیب تھی ان کو انسان جانتے ہی نہیں اور جب ان کے واقعات آپ پڑھیں گے حقیقت کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کہیں گے کھین آئے گی مردار کھانے کے لئے جھوڑا کرتے تھے مرا ہوا اور ظلم و بربریت کا حال یہ تھا کہ اپنی اولاد کو اپنی بیٹیوں کو خود جا کے پاس قبائل پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اپنی ماں جو سوچینی ماں اس کو شادی کر دیا کرتے تھے معمولی معمولی آپ کیا چاہیے شراب پینا شراب شراب ان کی گھٹی میں پڑی تھی یعنی ہترد بن گئی تھی جیسے اس زمانے میں آپ چلے جائیے سمجھنا ہو تو سمجھ لیجئے آپ یوروپ کے کسی بھی ملک میں فرانس ہے امریکہ ہے بریتانیہ ہے لندن ہے اٹلی ہے اور جرمنی ہے اور کوئی بھی سوچ جرمندے سب چلے جائیے آپ کو پانی کی طریقے سے شراب ملے گی پانی نہیں ملے گا پینی ہوتل میں اگر پانی مانگ دیں گے تو سب خوم کا دیکھیں گے یہ کہاں کا آؤٹ آف ڈیٹ چلایا یعنی دور جاہلیت کا آدمی کہاں سے چلایا جو پانی مانگ رہا وہ بیر پیتے ہیں برانڈی پیتے ہیں شیری پیتے ہیں ویسکی پیتے ہیں رم پیتے ہیں ڈبل گھوڑا پیتے ہیں جانی واکر پیتے ہیں یہ پیتے ہیں پانی صرف ہے کلی کرنے کے لیے یہ پیتے ہیں یہ اس سے بھی حال سمجھ دیئے یہ عرب کا کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بلمای آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا اور اللہ نے ایک ہدایت کی ہوا چلا صحابہ کرنے رضی اللہ تعالیٰ نو کی او جماعت اور او کمزور لوگ جو ہر دور میں نبیوں کے متبعین ہوا کرتے ہیں دبے کچھلے گلام مجدور بے مال بے حیثیت گریب نادار جن کو دوایا جا رہا تھا جن کو کچھلا جا رہا تھا جن کو ستایا جا رہا تھا وہ آپ کے ایمان کے چندے میں کلے سب سے پہلے آئے انہوں نے اس کی سچائی کو سمجھا قرآن کی موجزے کو سمجھا قرآن کی حقانیت کو سمجھا رسول کی رسالت کو سمجھا اور دل نے قبول کیا اس لئے کہ دل بڑا نرم ہوتا تھا دل میں سہتے سہتے سچائی خوش گئی اور اس کے بعد انہوں نے کہا اشہد واللہ الہ الا اللہ اور اس کے بعد کیا منظر ہوا ایسے ایسے مظالم ان کو اٹھا ڈالے گئے ایسے ایسا جمع ان پر ستایا گیا اور یہ توڑے گئے کہ لرد جاتی ہے عیسانیت لرد جاتی ہے ابھی بلال حالسی کا واقعہ سکتا ہے جہاں ہمارے مجاہد حسین صاحب کہ ان کو صرف اس جرم میں کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہوئے رب کائنات کو اپنا خدا واحد مان لیا ان کو ننگا کر کے گرم ریت پر بٹا کر کے اور سینے پر بوزنی چٹان رکھ دی جاتی کی زبان بھی باہر آ جاتی اور کہا جاتا تھا محمد کا ساتھ چھوڑو یہاں سے اتعاد شروع ہوتی ہے یہاں سے اتعاد شروع ہوتی ہے اور اتعاد کہ یہ بنزد دنیا نے دیکھا اور محفوظ بھی کیا فرمایا بلال حرسی سے کہا جا رہا بلال محمد کا ساتھ چھوڑ ایک اللہ کا نام لینا چھوڑ سینے پر چٹان ہے جب جب جو فرصد ملتی تھی تو اس کا آقا ان کا آقا کوئے پرساد آتا اور تھک کر بیٹھ جاتا کہتا تھا آرام کرلو تو پھر ماروں لیکن وہ حبسی بلال رسول اللہ کا دیوانہ خدا کا محبوب کیا کہتا ہے آہد 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 اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ساجی نہیں ہے نہ کوئی دیوی ہے نہ کوئی دیوتا ہے نہ کوئی بابا ہے اور نہ کوئی پاکھنڈی ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی ساجی نہیں ہے آہد آہد اور اس کے بعد حرد خبابی بن عرض رضی اللہ تعالیٰ ان کا کہ ان کو دہتے ہوئے انگارے پر ننگا کر کے لٹا دیا گیا کہ آئی زمانے کا کوئی بڑا سے بڑا متقی بھی کوئی بڑا سے بڑا زمانے میں جا کر کے چلہ پر چلہ لگانے والا یا کوئی بڑا سے بڑا دیوبند سے بھاری دوگر کے ہزار جا کر کے لوٹنے والا اس کے سیم کے اس سے کامت دیکھا سکتا ہے جو صحابہ نے صرف رسول اللہ کی محمد اور ایمان کے بچانے کے لیے یہ آگ کے نیچے پھر آگ جل رہی ہے اور پھر پڑی ہوئی ہے دھاکتے ہوئے انگاروں نے کھال جلائی ہوگی چربی پھلائی ہوگی تب جا کے آپ کی چربی سے اُسرد ہوا لیکن کیا مجال کہ اعداد رسول سے مو گردان رو گردان اکر لے اور زبان سے نکل آئے کہ محمد تمہ نہیں ماندہ آج ہم تھوڑی سی دولت کے لیے تھوڑی سی مصیبت کے لیے نجانے کیا کیا کرنے کیا اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے کہ تم محمدی بند دیکھاؤ تب تو سیرت کے جلسے کرنے کا حق ہے وانہ صرف زبانی ناروں سے اور جلسوں سے اور باتوں سے تمہاری زندگی میں اگر انقلاب نہیں ہوا اور چار بجے تک جلسہ جل کے بجن کی نماز بھی گول کر دی تو لانت ہے جلسوں پر اور ایسی زندگی پر سیرت کے جلسے فجر کی نماز بول آج دیکھئے گا ہمارے جلسوں کا کیا آل ہوتا ہے رات بھر بڑا کامیاب جلسہ ارے بڑا پانی پھار بولے مولانا ارے پوچھو بکیہ اجھے ان کے رکھ دیا حق اور بادل کا ڈنکہ بجا دیا فجر میں خرگوش کے مزے لے رہے خوابے خرگوش کے موجین بغر اللہ حُبر جس کے لئے رسول اللہ کو بھیجا گیا تھا یا جلسہ تا سیرت النبی کا سب کریں گے کیا نمازوں پڑھیں گے آئیے بھی فرمایا اتی اللہ و رسولہ اے مسلمانوں ایک کام کرو یہی سیرت النبی ہے اللہ کی بات مانو رسول کی بات مانو اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور اللہ کی بات کا میار کیا ہے ملوتی رسولہ فقط عطا اللہ جنہیں رسول کی اطاعات کر لی اس نے اللہ کی اطاعات کر لی اور رسول اپنی مردی سے کوئی بتانے والا نہیں جو کوئی بولتا ہے رسول اپنی مردی سے نہیں بولتے رسول اپنے مند سے نہیں بولتے رسول اپنی گاتے نہیں ہیں نہ اپنی بجاتے ہیں وہ تو وہی بولتے ہیں جو ایسارے الہی ہوتا ہے خواہی ساتھیں نفس رسول کی دباع پر جاری نہیں ہو سکتی لہذا رسول کی اطاعات اللہ کی اطاعات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعات کا صحابہ نے جو اطاعات کر کے دیکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو مانا آج سماج کو اچھی تھی میں پہلے آجے کر چکا ہوں کہ وہ سرابی تھی کیا تھے اور کوئی ایک تو نہیں ہر کھر میں اللہ باشا اللہ ہزاروں میں چار پانچ بچ گئے سراب نہیں پی ورنہ سب سراب پیتے تھے اور سراب ایسی چیز ہے جس کو لگ پڑ جاتی جلدی چھوڑا ہی نہیں جاتی ہے لیکن رسول اللہ کی تربیت دیکھئے اخلاق و محبت دیکھئے کتنے پیار تھے کتنے مہربان تھے کتنے رحیم تھے کہ سب کو جھوڑ کر کے لے کے چل رہے ہیں قبیلوں کا انتصار ختم ایمان کا جھنڈا لہرہا ہے اور کوئی جھنڈا نہیں وَبِمَا رَحْمَدٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَزَّنَ غَلِيزَ الْقَلْوِ لَنَفَزُّو مِّنْ حَوْلِكُ اے رسول ہمارے رسول اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے لِنْتَلَهُمْ آپ ان کے لئے نرم ہو گئے کسی کی سختی بھی برداس کر لی کسی کا ظلم بھی برداس کر لیا وہ گاتے بشاتے رہے آپ کالین بشاتے رہے وہ بدعائے کرتے رہے آپ دعائے دیتے رہے وہ پتر برساتے رہے آپ پھول برساتے رہے وہ ظلم کرتے رہے آپ ان کو سمجھاتے رہے کبھی بدعا کے لئے ہاتھ نے اٹھایا کبھی مرد کے جواب نہیں دیا اس لیے کہ ہم نے آپ کو رحمت اللیل عالمین بنایا ہے شخصیل مجرمیر بنایا ہے رسول قونین بنایا ہے جائے اعتاد دارہ انسو جن بنایا ہے آپ کو تو ساپا رحمت ہے لِنْتَلَهُمْ ان کے لئے نرم بن گئے اور ائی نرمی جوڑ رہی تھی ائی نرمی ملا رہی تھی اتحاد بن رہا تھا ظلم ختم ہو رہا تھا انتصار مدھ رہا تھا اور اعتاد کا جذبہ بے دار ہو رہا تھا صحابہ کی تربیت فرما رہے ہیں اور وہ دور آیا کہ وہی صحابہ جو سراب کی لت گرے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ سراب حرام کب ہو اللہ اکبر یہ کسی ایک فرد کی اعتاد نہیں یہ پوری مجموعہ پورے مدینے کی مسلمانوں کی استعمالی اعتاد کا منظر سنا رہا تھا اجیس سوچئے کہ جس کے لکھ بڑی ہے لکھ بڑی ہے وہ شرابی آگے خود ہاتھ جوٹے کہے کہ اللہ اے اللہ رسول شراب بڑی خرار چیزیں حرام کر دیجئے اسلام کی دیکھئے تجریجی تجریجی ہے جانتا ہے کہ شراب جلدی نہیں چھوٹے گی پہلے حکمہ ہوا کیا حکمہ ہوا اے ایمانوالو دیکھو ایسا کرو کہ شراب کے نسے میں نماز پڑھنے مت جانا ورنہ کچھ کا کچھ پھر دے دو پہلا بڑھالا پہلے ان پر بندی سے لگائی دی اور جو سمجھ دار تھے جرگے اوپر کابو تھا انہوں نے اپنے کو روک لیا نماز کے وقت شراب نہیں پی جاتے تھے یعنی نماز سے پہلے کی نشہ ہو جائے نشہ کی حالت میں نماز نہیں پڑھ جاتے تھے اس کے بعد مطالبہ اور پڑھا کبھی موجزے کا کبھی موجزے کا مطالبہ نہیں کیا صحابہ نے رسول سے سن لیجئے کبھی کرامت کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ رسول ہم اکرائے سے آپ کیا ہم کرے یہ بتائیے اب اس کے بعد صحابہ کا ایک دور آیا کچھ جنوں تک سراب جو ہے اسی طریقے سے حرام رہی کہ نماز کے وقت نہیں پینا مکمل حرام نہیں کی گئی دوبارہ آتے ہیں صحابہ کرام کیا کہتے ہیں سوائیس آلون کالیل خمر والمیسی کل فیہ مائسون کبھی آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے وَنَّفْوهُمَا اور اس کا نفع بھی ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُوا بِنْنَفْوهِمَا اور اس کا گناہ جو ہے اس کے نفع سے زیادہ ہے یعنی دونوں پہلو ہیں اور ہر چیز کا دو ہوتا ہے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے اور کچھ نقصان بھی ہوتا ہے سراب پی کر کے تھوڑی دیر کے لیے دم ہلکا ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے کہ کئی مصیبت تھی مجھ کو وہ اپنے کو بادثا سمجھتا سمجھتا کہ میں ساجہاں ہوں اور گدھا کو اپنا دادا بھی کہتا ہے اور گلی میں سوچتا ہے کہتا کہ مدریہ میں نہ ہارا نجانے کیا کہا اس لئے جو دیماغ ماؤں ہو یا سکون ہو گیا لیکن بعد میں نتیجہ کیا نکلتا ہے نسے کی حالت میں بیوی کو مارتا ہے بچوں کو مارتا ہے جیور بیٹھتا ہے باگا گلہ دبا دیتا ہے چوری کرتا ہے بیمانی کرتا ہے اس محمد اکبرو من نفیم اور اس کے بعد صحابہ سمجھ گیا کہ یہ تو بہت بری چیز ہے بچ گئے لیکن اب بھی کچھ لوگ تھے کہ نئی چھوڑ رہی تھی اس کے بعد جب دیکھا کہ اور تربیت ہوئی اور قربت بڑی اسلام میں اور پرکتا کی ان کے دلوں میں آئی ان کا ایمان اور مضبوط ہوا جب اللہ نے سمجھ لیا کہ میرے رسول کے فیداکات جانے ساتھ اب اوف تک نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والعضلا وریجس من عملی سیطان فجتن بو کہیں مسلمانوں شراب جوہ اور یہ پتو کہ نظب اور اسی طریقے سے یہ ڈاٹری کے جو تیر ہیں یہ سب کی سب گندگی ہیں سیطان کا عمل ہے کیا تم اس سے بچو گے فہلا تم انتہوں کیا تم بچ گئے صحابہ سب کی سب کھانے لگے انتہائینا یا اللہ انتہائینا یا اللہ اللہ ہم بعد آگئے بعد آگئے اور آتے ہی منظر دیکھئے ایک صحابی سراب لے گئے بیٹے ہیں اعلان ہوتا ہے سراب حرام کر دی گئی موں پر لگا ہوا ہے نکال کر اس کو جان کو توڑ لیا گھروں سے مٹ کر نکال نکال کر کے گلیوں میں توڑے جا رہے تھے اور سراب ایسے بہرے کی مدینہ کی گلیوں میں جیسے کہ برسات میں پانی بانے لگتا ہے جیسے سوچئے اتحاد تھی اور یہی اتحاد تھی جنہوں نے ایک بھی لفظ ایک بھی فردے ایسا نہیں تھا جیسے کہا کہ ہم نہیں بانتے سوائے منافقی نہیں یا ایک منزر اور اس کے بعد اس سے ایک اور منزر دیکھئے فتح مکہ ابھی تادا تادا وارا مقدمہ سنا ہوگا اپنا کیسا دل دل دوست اور کس طریقے سے تکلیف دے سچائی کو موڑ کر کے جو فیصلہ دیا گیا لیکن ہم کو ماننا ہم کو تسلیم کرنا اس لئے کہ ہم آئین کے پابندہ اور اپنے اطراف کیا تھا صحابہ کو ایسا ہی صورت حال پیدا ہوئی تھی فتح مکہ کا واقعہ سوڑی ہے سلح حدیلیہ کے موقع پر چودے سو صحابہ کے ساتھ سن چھہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چودے سو صحابہ کو عمرہ کے لیے سے لکھر کے لے کی بیت اللہ میں چل کر کے تواف کریں گے اور ارکان عمرہ ادا کریں گے سعی کریں گے اور تواف کریں گے عمرہ کا چارہ کا نا مقصد تھا نہ کوئی ہتھیار تھا اور نہ کوئی اولانتی تھی بس اپنی تلوارہ لے کر کے گئے تھے اور جب پہنچے ہیں خلبلی مجھ گئی محمد حملہ کے لیے آ رہے ہیں محمد اکربادی ہیں اپنے ساتھیوں کو بھڑھ کر آ کر آ رہے ہیں مسجد پر قبضہ کرنے کے لیے روک دیا خدیلیہ کے مقام پر جو مینہ جو قریب آر آ گئے ہیں اور وہاں سے مذاقرہ شروع ہوا ادھر سے افراد آئے ادھر سے باتیں ہوئیں اور آخر میں چلتے چلتے جو معاہدہ ہوا ظاہر کے اعتبار سے اتنا جلت آمیں مسلمان ہی جب پہ چلے جائیں عمرہ نہیں کر سکتے آئندے سال آئیں اور آنے کے بعد وہ بھی تلوار لے کر کے نہیں آئیں گے اگر آئے گے تلوار لے کر تو میانوں میں ہوگی اور اس سے بڑا کہ اگر ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے مدینہ جائے گا تو ان کو واپس کرنا پڑے گا لیکن ان کا کوئی مسلمان آدمی مرتض ہو کر کے مکہ کا گھم ہوا پس نہیں کریں سب مانتے گئے اللہ کا حق سو صحابہ کے اوپر کیا کہے بھی حتی کہا کہ اللہ کے رسول اللہ کا عمر کہ اللہ کے رسول کیا حق پر نہیں ہے رسول اللہ نے فرمایا عمر کیوں نہیں حق پر ہے اتنا دب کے موان کہا کہ مان جاؤ صحابہ کا دماغ کام کر رہا تھا دل تو بھرا ہوا تھا گسے سے رنج سے لیکن دماغ جس کی تنبیہ کے لئے کائنار لگے میں کھلا ہوا تھا حضر فیصلہ دباق کہا ہوتا ہے صحابہ کا کام تھا سمینہ واتانہ رسول اللہ نے کہا کہ اوپر خیر ہے صحابہ نے مان لیا دل رو رہا ہے آنکھیں آزو برزا رہی ہے عیسی جلت آج ہمارے پاس طاقت ہے اتنا ظلیل کہ کوئی مسلمان ہو کر جانت ہم واپس کریں اور کوئی مسلمان مرتض ہو کر کہا وہاں تو مسلمان مرتض ہوتا ہی نہیں لیکن آگیا خدا نہ کھاتا کوئی منافع تو ہم واپس اس کو نہیں لے جا سکتے یہ درہ ترکے کیا گناہ کیا ہے ہم نے کیا گناہ کیا ہے لیکن رسول اللہ کا حکمت تھا کہ اے رسول اللہ کے نام لینے والوں سیرت نبی کے جلسے کرنے والوں ایک صحابہ کی جماعت کو دیکھو اور ہم اپنے کو دیکھیں کہ اپنے بڑوں کی اطاعت کرتے ہیں کیا مولانا سے قائد بنا لیا بڑا مال لیا بڑا مردبہ کیا اپنا رہنما مال لیا گلتی ہوگا ایک تفسرہ شروع مرضی کے مطابق نہیں ایک تفسرہ شروع مطلب ہے تو حضرت ہے ونفن فجرت ہے جب دیکھیں کسی نے کسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مقتدادی ہیں اور ہر کا دعا پر رہی نہ ہوگا اپنے جانوروں کو قربان کیا سر مڑایا اگلے ساتھ چلے گئے قرآن کیا کہتا ہے اس واقعے کو قرآن کہتا ہے اے رسول ہم نے آپ کو فتح مبینہ جاکی گگر پدر کو نہیں کہا گگر پدر کو نہیں کہا گگر پدر کو نہیں کہا کہا دکھ اس کو چلے حضر بھی ہم جنہے مسلمان دبایا جا رہا تھا اور بضائی زلیل ہو رہا تھا اللہ کہا رہا فتح نال لگا فتح مبینہ اشا انتا کرو شایر و وفق خیر اللہ اے مسلمان آئیتا بھی کل کے منظر کو یاد کرو ممکن ہے کس میں خیر تو کالو اللہ نکال دے گا سمجھ مہیں بات نہیں یہ سالہ سمجھ گے یہ چیزہ ہے یہ سیرت النبی کے اطاعت اسی لئے اللہ تعالیٰ خردہ یہ دو مثال کافی ہے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تناس اور جھگڑے میں مجھ پڑو معمولی معمولی بات پر جھگڑے ان کو کیوں بنا دیا ان کا نام پہلے کے اتے دیا ان کو کیوں بولایا مجھ کو کیوں نہیں بولایا ان کو پہلے سلام کیوں کر دیا میرے گھر کیوں نہیں آئے میرے کو سلام کیوں نہیں مامولی معمولی بات پر گل بھولا ہو وہ اپنی مادر زبان میں گل بھولا ہے کیا مولی صاحب جارہ کے سلام نہیں کیا جلزے میں میرے اعتاروں نہیں بھیجا بڑا جرم کر دیا لہذا میں نہیں جاؤں مجھ کو کیوں بنا دیا میرے ہوتا ہوئے دوسرے کو کیوں بلا لیا گل بھول گیا ترہ ترہ کی بیماریاں اور اس کے بعد پر آتے ہیں بڑا ظلم ہو رہا ہے وَلَا تَنَازَوُ نَتِّجَہَ بُغْتَوْغَئِ فَتَفْشَلُو تمہارے پیر پھسل جائیں گے زلیل ہو جائیں گے ناتام ہو جائیں گے سکھ سکھا ہو گے اور ریکت میں مطلع ہو جائیں گے بکھر جائیں گے منتصر ہو جائیں گے ہوا اکھڑ جائیں گے وَتَذْحَوَا رِوحُمْ اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں یہ معاملہ ہے ہوا اکھڑی ہے نہ امریکہ اکھڑ سکتا ہے نہ برطانیہ اکھڑ سکتا ہے نہ فرانس اکھڑ سکتا ہے اور نہ یہاں کا موجودہ حکمرہ اکھڑ سکتا ہے اکھڑی ہے ہم نے خود اکھڑی ہے اس لیے کہ دین سے ہمارے قدم اکھڑ گئے ہیں ہمہ دین سے کیا ہوگئے ہیں قدم اکھڑ دین کا معنی دور دین میں جباؤ نہیں ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ بَسْتَقَامُوا بِزَقُونَ جُرُگَا کہ اللہ ہمارا ربہ تو جم گئے فَلَا خُوْبُنَا لَيْمُ وَلَا هُمْ يَحْجَلُونَ نہ ان کو کوئی خوب لائی ہوگا اور نہ گمگین ہوگے اللہ ورمہ صحابہ جم گئے تھے شراب سوڑی تو چھوڑ دیا نماز کے عبی بنے تو بن گئے نماز قضا نہیں کھانا چھوڑے جائے سونے کے بعد سب سے پھلے نماز ہر گھر کے دروازے پھر جاتے تھے تھوڑا بہت منظر ہیارا کے حجاج جو جاتے ہیں مکہ میں مدینہ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے جو بھول کر کے چلے جاتے ہیں یہ اس طریقے سے کچھ اثرات باقی ہے اس کو بھی ختم کیے جائے اس کو اللہ تعالی کیا کہا ایسی جماز پر لانو قوت بخشی کہ کس طریقے پر کھچے اُڑا دیئے اُڑ شراب رہے ہیں کس طریقے سخت کے بھائے ہواری سے بن گئے اور کھانے کے لیے لڑ رہے تھے رونٹی کے لیے لڑ رہے تھے چھوڑی چھوڑی بازوں کے لیے لڑ رہے تھے اور سہرائی زندگی چھوڑی چھوڑی چھتاڑی ایسا استغنا پیدا کر دیا دولت سے کہ مجد نبی میں کیسرہ کے بھزانوں کا ٹھیر پڑے ہیں جیسے کہ یہوں پڑھا رہتا ہے بازار میں اور دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر دے وہی تو صحابہ تھے جو ایک روٹی کے لیے قتل کر دیتی تھے وہی صحابہ تھے جو چند پیسے سے بھی حملہ کر دیا کر دے تھے آج ہیرے پڑے ہوئے ہیں آج جوائی راج پڑے ہوئے ہیں ندر ڈاننا بھی گوارہ نہیں یہ تھی ترگیت رسول اللہ کی یہ ہے سیرت نبی کا پیغام اور آج کے جلسے میں ہمیں یہ پیغام لے کر کے جانا ہے میں بہت ہی مبارک بات دیتا ہوں اپنے محمدہ بات کے نوجوانوں کو اور یہاں کے عوام کو کی ستر سال سے ایک روائے کو قائم کیے ہوئے ہیں اور نئی نوجوان قیادت کو کہ آپ لوگوں نے ان چند نوجوانوں کے پیچھے چلنا قبول کر لیا اللہ نے دیکھا لیا ایک زابردست امارت اسی لاکھ کی بند کر کے تیار کر دی نربوں نے اور کیوں بھی اس نے کہا آپ سپورٹ ملا آپ کی اعتاد میں نہیں آپ کا مار کر جو ہوا آپ نے یقین کیا اللہ نے اصل جدت اس میں بھی جمع رہے گئے لیکن سب کے تاروں کے ساتھ ساتھ میں اسی برائی پور کے دار العلوم کے جن کے لیے آپ لوگوں نے دو سال پہلے دل کھول کے چندہ دیا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی مدت میں ایک ساندار امارت ہوگی اور اس میں تعلیم شروع ہو جائے گی اور دوسری منزلیں اور اس میں نبے ہی ست پیسہ آپ کا محمد آباد کا برائی پور کیوں گیا یقین کر کے بنا لیا سمینا و آتانہ آگے بھی کر دی رہے ہیں لیکن اس جلسے کہیں جلسے کے لیے کام کرنے والے آپ کے اسی مدر سے کہ انہی اصحاددانیں اصحاددانیں جن بچوں کو پڑھایا اور حافظ بنایا ان کے محبت دیکھئے اپنے ادارے سے اپنے اصحاددان سے اور اپنے دین سے رسول اللہ سے کہ یہ گوستہ سال جو لڑکے جستار حضیرہ سے سرپراز کیے گئے اور حافظ بنا کر ان کو سنت بھی گئی انہی لڑکوں کے نام ملے کر گئے آج من کو ذکر کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں نے جی جان سے اس جل سے وہ کامیاب بنانے کے لئے پرسوں سے لگے ہوئے کل پرسوں سے ان کے لئے دعائیں چاہیے ان کے نام کا اعلان میں کرنے میں مجبور ہوں میں نے کہا کہ ان لڑکوں کا نام لکھ کر کے دو ان نوجوانوں کو تم نے پہایا ہے یہ سب ہمارے ساگیت ہیں بے پناہ مانتے ہیں بغیر کوئی مشورے کے کوئی کام نہیں کرتے ہیں یہ ان کی اپنی اپنے اصازہ سے محبت ان کے ساگیتوں نے ان سے محبت کی اور یہ نتیجہ ہے آپ کے اخلاص سے دیئے ہوئے پیسے کا اللہ تعالی مقدار نہیں دیکھتا ہے اخلاص دیکھتا ہے اور اگر آپ اخلاص سے اور محبت سے دس روپیہ دیں گے اور ریاکاری سے دس ہزار سے بڑھا ہوا ہے اس طریقے سے آپ نے پیسہ دیا اور اس طریقے سے آپ نے مدرسہ بنایا ان مدرسوں میں جو طلبہ پڑھے اس جلزے کو کامیاب بنانے میں تن مندھن چلے اس میں سے خاص طور سے میں ذکرہ کرتا ہوں ابو الحاسم اور اسی طریقے سے پیون نام پر کو سنا دیں چسما کے پر بدلنا پڑے گا کہ ان لڑوں جوان کو نام ہے کہ آپ کی اولاد ہیں آپ کے بچے ہیں کئی دوسری جگہ کہ نہیں ان جرسوں کی برد اللہ تعالی انہیں کامیاب بنائے اور مونا حسان سا نے آپ کو بتایا ہوگا ایک کتاب کے بارے میں وہ سیرت کے سیتے میں بڑی آسان انداز میں ہر گھر کی ایک ضرورت ہے ہمارے طلبہ نے اس کو اسرار کر کے چھپوایا ہے میرے وہ مدامین تھے اور وہ بہت نفیق دیتی تھے صرف ستر روپیہ قیمت اس کی رہا ہے بہترین قسم کی انشاءاللہ وہ آپ کے لئے بہت رفید صاحب تھے ہر گھر میں ہونا چاہیے اللہ تعالی اسے کھانے کو قبول فرمائے آپ ان لڑکوں کا نام پڑھ کر کے پناہ سنائیے جن کے بارے میں میں انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ پورا مجموع اللہ تعالی جب دعا کرے کہ ایسے نوجوان ہمارے ہر محلے میں ہمارے محلے کی شان بنائے وآخر و دعوانا ارحمد للہ رب العالمین وفاظ کرانے حافظ ابو الحاشب حافظ تہذیب انور حافظ محمد التمش حافظ اسمان غنی حافظ عزیر احمد حافظ ابو شہمان حافظ محمد راشد حافظ محمد یوسف حافظ محمد معزم حافظ محمد یاقوب حافظ محمد عارف حافظ ماردفر حافظ محمد شہنواز حافظ محمد قیف حافظ محمد متور رامان حافظ ابو عزیفہ غفتان جمالی محمد زید سعید انور یہ تمام بچے ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جن کا نام شاید لسٹ میں نہیں آسکا ہے اس لئے وہ رنجیدہ نہ ہو ہو سکتا ہے کہ چھوٹ گیا ہو لکھنے میں محمد زید Gwen محمد زیدان نعم میäng موسیقی